بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ 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 کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آرٹیزن کی رول نمبر سلپ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کافی لوگوں کو انویلڈ آ رہا تھا رول نمبر سلپ نہیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی تھی ٹھیک ہے آپ نے پی او ایف کی سیمپل ویب سائٹ پہ آجنا سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اور اپلیکیشن آئی ڈی لکھنا ہے سبمیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے نو ریکورڈ فاؤنڈ کافی لوگوں کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ انویلڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کی سلپ نہیں کھل رہی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سلپ کیسے کھلے گی ٹھیک ہے جن کی سلپ کھل رہی ہے ان کی کس طرح کی سلپ ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کی سلپ دکھاتے ہیں جو شورڈ لسٹ ہویا ان کی سلپ کیسے ہوتی ہے یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی سلپ ہوگی آٹیزن کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رول نمبر سلپ بھی نیچے لکھی ہوگا ٹھیک ہے آپ کا پوری پوسٹ نیم لکھا ہوگا انٹرویو کی ڈیٹ لکھی ہوگی ٹھیک ہے ٹائم لکھا ہوگا اس کی آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 17 مئی 2023 لہور سینٹر ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے انٹرویو دینا ہوگا وہ لکھا ہوگا نیچے ان کا نمبر لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو جو لوگ شورٹ لسٹ ہوں گے ان کی سلپ اس طرح کی نکلے گی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں نو ریکوڈ فاؤنڈ کس طرح آرہا ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ لوگوں کا آرہا ہے نو ریکوڈ فاؤنڈ انویلٹ سین آئی سی نمبر ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح کا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ سکرین پہ آپ سے سکرین شورٹ شیئر کریں گے کافی لوگوں کو اس طرح آرہا ہے نو ریکوڈ فاؤنڈ کا اپشن آرہا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ سممیٹ کرتے ہیں تو میری ایچ آئر ڈپارٹمنٹ سے اس حوالے میں بات ہوئی ہے کہ یہ کیوں آرہا ٹھیک ہے تو ایچ آئر ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا ہے کہ آپ شورٹ لسٹ نہیں ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ نو ریکوڈ فاؤنڈ جس کا بھی آرہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ شورٹ لسٹ نہیں ہوئے میری ان سے کال پہ بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ آپ شورٹ لسٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ آرہا ہے تو تو جن کا یہ آرہا ہے وہ سمجھ جائیں کہ وہ شورٹ لسٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے میرٹ کی بات کی جائے تو میرٹ اس کا بہت ہائی لگتا ہے لازٹ ٹائم اس کا جو میرٹ لگا تھا پنجاب کو وہ 96.5 لگا تھا ٹھیک ہے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنای تھی ٹھیک ہے اور اس طفح بھی یہی 90 پلاس اس کا میرٹ لگا ہوگا ہائی میرٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ بات کی جائے کہ سلپ کس پروینس کی لگی ہے تو سارے پروینس کی سلپ لگ چکی ہے کے پی کے کی ہوگی پنجاب کی ہوگی جتنے بھی پروینس ہیں ساروں کی سلپ لگ چکی ہے میرٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے ساب کا لیکن میرٹ ہائی ہوتا ہے کم مارکس ہیں جن کے ٹھیک ہے 80% ہو گئے میٹرک میں یا FSE میں 70% ہو گئے وہ تو امید چھوڑ ہی دیں ٹھیک ہے ان کا نام نہیں آ سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ 90 پلاس لگتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 95% 96% یا 90% سے اوپر لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انفرمیشن تھی اگر جن کا اس طرح نو ریکورڈ فاؤنڈ آ رہا ہے وہ سمجھ جائیں کہ وہ شورڈ لیسٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے جو شورڈ لیسٹ ہوئے ہیں وہ بہت بہت ان کو مبارک ہو ٹھیک ہے انٹرویو کے جو کوسٹن ہوتے ہیں اس کی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ٹھیک ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ انٹرویو میں کون کون سے سوال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے لازٹ ٹیم بھی بنائی تھی ٹھیک ہے اس کا میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ شورڈ لیسٹ ہوا ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ نہیں ہوئے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ نے کومنٹ بوکس میں مجھے بتانا ہے کہ جو جو بندہ شورڈ لیسٹ ہوئے اس نے بھی بتانا ہے اور جو نہیں ہوا ٹھیک ہے جس کا ریکورڈ نوٹ فاؤنڈ آ رہا ہے اس نے بھی بتا دینا ہے ڈسکرپشن میں کہ میں نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی سوچا آپ سے شیئر کر دی جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ